علیشہ بانو کہہ رہی ہیں مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا دعا مانگتے سمیں ہم اللہ سے اپنی ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں جیسے کہ ایسا کہنا کہ اللہ آپ جانتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا میرے ساتھ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں دعا مانگتے سمیں اللہ سے پلیز مجھے بتا دیجئے میں اللہ سے اپنی ہر پریشانی بتاتی ہوں کبھی کبھی میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ اے اللہ آپ تو جانتے تھے تو آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا تو کیا میں گناہ کر رہی ہوں پلیز بتا دیں مجھے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے دیکھیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ آپ جانتے تھے تو پھر آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا ایسا نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو اے اللہ تو مجھے اتنی آزمائش دے جتنی میں برداشت کر سکوں اے اللہ میں بڑی کمزور ہوں میں زیادہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتی اے اللہ میں اور زیادہ حالات کو سہن نہیں کر سکتی اے اللہ تو مجھے اتنی آزمائش مبتلا کر جتنی میں برداشت کر سکوں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے تو میرے لئے بہتر فیصلے فرما یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو جب یہ سب جانتا تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوگا اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مالی جیے بچے کے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹ لگ جاتی ہے مالی جیے کوئی دانہ نکل آیا کوئی پھوڑا نکل آیا بچے کے تو ماں باپ اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر جاتے ہیں اب ماں باپ نے بچے کے پاؤں بھی پکڑ رکھے ہوتے ہیں ہاتھ بھی پکڑ رکھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ کینچی سے اور آلے وغیرہ سے وہ زخم کاٹ رہا ہوتا ہے بچہ چیخ رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے اس وقت بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ماں باپ ہیں یہ تمہارے تم سے محبت رکھتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ پیر پکڑوا کے تمہاری باڈی کیوں کٹوا رہے ہیں تو بچہ یہی کہے گا کہ یہ میرے دشمن ہیں زبردستی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں زبردستی مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور بچہ کہتا بھی مجھے چھوڑ دو مجھے انجیکشن نہیں لگوانا مجھے نہیں کروانا یہ سا کیونکہ بچہ ہی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں زبردستی مجھے پکڑوا کے کیچی چلوا رہے ہیں زبردستی مجھے پکڑوا کے انجیکشن لگوانا زبردستی مجھے پکڑوا کے ڈاکٹر کے ذریعے یہ کاٹا پیٹی ہو رہی ہے میری باڈی کے اندر اس کو اگر اس وقت چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگا چلا جائے دوبارہ واپس نہ آئے اور وہ کہتا بھی ہے کہ اس سے اگر پوچھا جائے اس وقت تو وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ یہ تو میرے دشمن ہیں اور اس کے دل سے پوچھا جائے تو وہ کہتا بھی ہے ارے تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کروانا مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ سب کیوں بول رہے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ ڈاکٹر کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اس کی آفیت اسی تکلیف میں ہے اگر وہ پھوڑا پھنسی نہ کٹا جائے اگر وہ انجیکشن نہیں لگوائے جائے تو وہ تکلیف اس کے بڑھ جائے گی تو جیسے بچہ اپنے ماں باپ کی بات کو بچپن میں نہیں سمجھ پاتا ہے ایسے ہی ایک بندہ اپنے مالک کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور جب وہ فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کے مند میں آتا ہے ایسا کیوں جیسے کہ بچہ بولتا ہے ایسا کیوں بچے نانا نہیں چاہتے بچے سکول نہیں جانا چاہتے بچے دوا نہیں لگوانا چاہتے کیوں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو باتیں آپس میں دوست کرتے بھی ہیں ارے یار پتہ نہیں کیوں میری امی ایسا کرتی ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں میرے پاپا ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ کیوں کیونکہ وہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے اس وقت بڑے ہو کے احساس ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی آخرت میں جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھیں گے اوہو اللہ نے ہماری ساتھ ایسا اس لیے کیا تھا تو کیوں نہیں بولنا کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اللہ حکیم ہے سمجھ رہے ہیں ہاں صبر کرنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اور آزمائشوں ابتلاہ مت کر میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں ٹھیک ہے تو جو آپ نے بولا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بڑی محبت رکھنے والا ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے آئندہ آپ دعا میں ایسا بولنا بند کیجئے ٹھیک ہے